دیواز مدپردیس سے ہوئی نبالک باری کا برامت آروپنگو گرفتار 11 جن 2020 کو پرارت تھی تھانا کنکوری آگا رپورٹ دش کرائی اس کے پتری کو پنیا رام حرادان تھانا کنکوری دوارہ بھی ساتھ کہیں لے دیا ہے تھانا کنکوری میں اپراد پنجیبت کر بھی بیشنا ملیا گیا پنیا رام حرادان کے بارے میں بتا تلاش پوچھتاچ کر سائیور سیل جشپور کے مدد سے نبالک باری کا کی لوکیشن کو ریس کیا گیا جگتلام مدپردیس میں باری کا فمہونا پایا گیا جس پر تتکال تھانا کنکوری سے پولیس ٹیم وچائر لائن کی سیدت ٹیم رتلام کے لیے روانہ کیا رتلام نے باری کا کے نحیم ملنے سے لگاتار چھت دنوں سے پتہ سازی کر 17 ورشی باری کا کو دیواز مدپردیس سے برامت کیا گیا بالکہ نے بتایا کہ پنیارام کی موبائل سے آروپی وشال بھٹ سے باتچیت ہوتی تھی ایوہ پنیارام کے ساتھ بالکہ رتلام گئی تھی جہاں پنیارام بالکہ کو رتلام سے وشال بھٹ کے ہاتھ چھوڑ گیا تھا پولیس دوارہ لگاتار پتہ سازی کر دیواز مدپردیس سے بالکہ کو برامت کر آروپی وشال بھٹ کو ابھی رکشہ میں لائے گیا ہے اس کاش پر بالکہ نے بتایا کہ وشال بھٹ دوارہ بالکہ کے ساتھ شاریرک سمبند بنائے بھٹ پتہ بھگدی 23 ورش لیوازی بڑھو دیا رتلام مدپردیش ایوہ پنیارام پتہ بیدبیتا چھیالیس ورش حرہ ڈال تھانا کنکوری کو گرفتار کر آج مانینی نیایالے کے سمکس پیش کیا گیا ہے تھانا پرپاری کنکوری بھاسکر شرما ساؤنی منیشور سانہلی آرکھر امیت ایک کا سنجے لکڑا سائیبر سیل سے ساؤنی نسودین انساری سنسائے بھگد انیل سنگ چائر لائن سے رمہ چاولکر کی بالکہ کے برامت کی ایوہم آرکھر کی گرفتاریت میں اہم بھومی کر رہی بینان ایک سہ دو ہزار اکیس کو ایک سترہ ورشیہ بالکہ بینہ بتائے اپنے گھر سے چلی گئی تھی جس پر اس کے ماتا کے دوارہ تھانا کنکوری میں آکا ریپورٹ درجے کر آیا گیا تھی سندگی تونیا رام نیوانسی حرہ ڈان کے دوارہ اس کی پتری کو لے جا کر سہیں چھوڑ دیا ہے اس پر سے اپراد تنجیبت پر بھی بیچنا ملیا گیا سائیبر سیل کے مدد سے ناوالک بالکہ کا لوکیشن رتلا مرشد پردیس میں بھونا پایا گیا سیوانکولی صدقشک مہدے کے دوارہ تتکال سنڈیتا سے لیتے ہوئے تیم تیار کر چائیڈ لائن کے سہیوک کا تیم مرشد پردیس کے لئے روانہ ہوئے یہاں پر کئی جگہوں پر دبیز دینے کے پسچاس والیگا کو دیواز سے برامت کیا گیا ہے ایوان آروپی ویشال بھٹ سکا بھگدی عمر 23 ور نیوانسی بڑھو دیا رتلاں کو ایوان پونیا رام کو گرفتار کر نیالے کے سنوک پیش کیا گیا ہے اسیم گورف کی رپورٹ پتھل گاؤں جشتیر سے